بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں جامعہ محمد علی البنات کی سلانہ رپورٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں استاذ محترم حضرت مولانا عطاولہ حنیف صاحب خطیب جامعہ مسجد حاضر الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ اللہزین الصفاء الرحمن اللہ والقرآن خلق الانسان احبابِ گرامی اے مدارس اور مساجد جو دین دے کلے اور مراکز نے اے نادی احساس اور بنیاد امامِ کئنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبویچ رکھی اور اوہی تعلیم کتاب و سنت دی اج شیر کریا کریا بسی بسی اوہ تعلیم جاری ہے اللہ اس اسلامی تعلیم تا قیامت جاری رکھے اسے اسلامی مرکز چیوں ایک ادارہ اے مسجد بھی ہے جو سال ہا سال تو طلباء طالبات تساند سامنے اے ہر سال بچیاں اور بچے حدیث تفسیر قرآن حفظ کر کے اس ادارے جو اس مسجد جو جا رہے ہیں اللہ پاک اس ادارے نوں تا قیامت عباد رکھے طالبات ایک سو تے پچون جانے اور نوے طالبات جنہ دا جملہ خرچہ علاج معالجہ اور تدریسی کتب اور ہر طرح دا کھان پین دا سامان اے جماعت کر رہی ہے اللہ تمام معامینین دے کاروبارت برکت فرمائے اور اس مسجد اندر حفظ القرآن ترجمات القرآن جنہ دی تعداد ڈیڑھ سو ہے وہ ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور حفظ بھی کر رہے ہیں جو بچے اول دوم سوم طالبات جو آئی ہیں انہ دے بھی انعامات انشاءاللہ اور بچے اندے بھی جتے جانگے اللہ پاک اپنے فضل و کرم دے نال اس جماعت انہوں ہمیشہ سر خرور رکھے کہ جو اس ادار نال دین رات اپنے مال اپنے وقت نال تعاون کر دینے میری دلی دعا ہے اللہ پاک انہ سب دے کاروبارت اس تو زیادہ ترقی کرے اور معامینین ایک مہینے دا خرچہ طالبات دا ڈیڑھ لکھے بچیاں دا جو خرچہ مہانہ ڈیڑھ لکھ اور سالانہ اٹھارہ لکھ ہے یہ جماعت اس حر تے اللہ پاک تمام دا خرچہ قبول فرمائے اور باقی اس احباب نو اللہ توفیق دے کہ اپنے اشر اپنی صدقات خیرات رمضان مبارک اگے پچھے اس ادار نال تعاون کر کے اللہ پاک کو لوں اس سارے انامات حاصل کرو اللہ پاک جتنے بھی اس ادارے بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں سب دے والدین وقت زریعہ ناجات بنا دے اور جو اسازہ کم کر رہے ہیں اللہ تمام دی عمرہ جب برکت فرما دے اور جو دن رات نگرانی کر رہے ہیں اللہ پاک انہ دیاں عمرہ اور انہ دیکھ کاروبار برکت فرما دے اور اس ادارے نو اللہ پاک قیامت تک سلامت بھی رکھے اور اس نو جاری تے ساری بھی رکھے ہون بچیاں دے انامات نا لے جانگے تے والدین پائی انہ دے حاصل کر لو